کچھ ملٹینٹوں نے کنشک آپ کو زاد ہو گیا کنشک ائر بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں تین سو سے زیادہ لوگ مرے اس کی انویسٹیگیشن آج تک پوری نہیں ہوئی جو نجر ایک بہت بڑا خونکھار ٹیررسٹ ہے وہ میرے گرینڈ فادر کا اسیسینیشن جس نے کیا ہے سر اس میں جکتار ہوارا اس کا رائیڈ ہینڈ تھا سینکڑوں گردوارے ہیں جو پننو جا نجر جیسے کے قبجے میں ہیں اور وہاں سے سر لاکھوں ڈالر پانڈ وہ چڑھاوہ جو چڑھتا ہے وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے ان کے منتریوں کو جاتا ہے سر لیکن اس کے علاوہ میں ایک بہت بڑا مدہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے صدر میں اور دیش کے سامنے رکھنا آپ نے سمیں دیا ہے ٹائم دیا ہے ہماری جو بھی انڈین فوریس فورن پالسی رہی ہے وہ سر چاہے جوالنا نیرو جی سے لے کے ہمارے اب پرائیم نیسٹر موڈی جی ہماری ہمیشہ نون الائنمنٹ مومنٹ کی طرف ہم ہمیشہ چلے ہیں اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں کانگریس پارٹی کی اس نے بھی اس پہ بہت کڑا سٹینڈ لیا ہے جو کریڈین پرائیم نیسٹر نے ٹروڈو نے وہاں پہ اپنی پارلیمنٹ میں بولا ہے اور میں ایک سکھ ہوں اس لیے آج کھڑا ہوں سر سکھ ایک بہت ہی اموشنل ایک قوم ہے اور اس کو جان بوجھ کے کیونکہ اموشنل ہیں اور اس اس دیش کی اجادی میں ان کا سب سے بڑا لور لہا ہے اس لیے کوشش کی جاتی ہے بھی اسے کیسے دھرار ڈالیں اس میں اس کو کیسے توڑیں اور بہت ہی مجبوط قوم ہے جس نے لاکھوں میں اپنی شہادت دی دیش کے لیے اور سر ہم نے کیونکہ اتنی مجبوطی پائی ہم نے ہمیشہ چاہے اب ریشیا ہو اپنی لائن لی ہے چاہے چائنہ ہو اپنی لائن لی ہے ریشیا یوکرین کی چاہے لڑائی چل رہی ہے اس میں بھی ہم نے اپنی لائن لے کے رکھی ہے اور چاہے سر ناٹو فورسیز ہیں وہ زیادہ ایک طرف مدد کر رہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے اپنا سٹینڈ ہے جو بھارت نے اپنا لے کے رکھا ہمارے دیش نے انڈیا نے اپنا لے کے رکھا یہ تکلیف بہت دیشوں کو ہوئے اس لیے سر اب ایک پرائیم نیسٹر جو کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی نہیں ہوا کنیڈین پرائیم نیسٹر اپنے سدن پارلیمنٹ میں پول کے ہمارے دیش کے خلاف بول رہا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کے گینسٹر اس نے بولا ہے تو سر اسی طریقے ٹرودو صاحب ٹرودو صاحب کے پتا جی جب پرائیم نیسٹر تھے اسی طریقے سے کچھ ملٹینٹوں نے کنشک آپ کو زاد ہو گیا کنشک ائر بام بلاسٹ ہوا تھا جس میں تین سو سے زیادہ لوگ مرے اس کی انویسٹیگیشن آج تک پوری نہیں ہوئی یہ جو نجر ایک بہت بڑا خون کھار ٹیورسٹ ہے جو میرے گرینڈ فادر کا اسیسینیشن جس نے کیا ہے سر اس میں جکتار ہوارہ اس کا رائیڈ ہینڈ تھا جس کو سر انہوں نے وہاں پہ پنا دی اور وہ خود ایک نشے کی وار میں ڈرگ کی وار میں اور گینگسٹر وار میں وہ مارا گیا ابھی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور اروپ ہمارے دیش کی ایجنسیوں پہ لگا دیا اور یہ کہا گیا وہاں پہ ایک میں اس کا نام بھی اس پارلیمنٹ میں لینا نہیں چاہتا جو دوسرا ایک ٹیرسٹ پننو نام ہے اس کا سر اس نے یہ اعلان کر دیا ابھی کنیڈا میں ہم ہندووں کو نہیں رہنے دیں گے کتنی بڑی درار ڈالنے کی کوشش کی ہے میں دو منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا ایک تو سر جو نائیے جب پنجاب گورنمنٹ نے جو لسٹ دی ہے سب سے ٹاپ موسٹ جو وانٹڈ گینگسٹر اور ٹیرسٹ ہیں ٹین میں سے اوٹ آف ٹین سر ایٹ آر ان کنیڈا ان کو وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے ان کو وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور سارا ڈرگ ہمارے پنجاب میں اور انڈیا میں وہاں سے بھیج رہے ہیں اور جتنے گردوارے ہیں سر جہاں گرو گرنس پنجابیوں نے جہاں جو بھی گرنانک دیب جی کو مانتے ہیں نان لیوہ لوگوں نے جانا ہے ہر ہفتے سر سینکڑوں گردوارے ہیں جو پننو جا نجر جیسے کے کبجے میں ہیں اور وہاں سے سر لاکھوں ڈالر پانڈ وہ چڑھاوا جو چڑھتا ہے وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے ان کے منتریوں کو جاتا ہے اس لیے وہ آدھا پرسنٹ لوگوں کے حق میں وہ بیان دے رہا ہے جہاں تک سکھوں کی بات ہے سر 99.5% ہمارے لوگ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں لاکھوں اکڑ زمین ہے بزنس ہے سر ان کا کاروبار ہیں بڑے سے بڑے میں اس صدن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھئی ٹرودو کو ان کی پارٹی کو جا کے کہیں آپ اگر کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندوستانیوں نے یہاں آنا ہے پنجابیوں نے یہاں آنا ہے یہاں سے رشتہ داروں نے وہاں جانا ہے آج سر سات لاکھ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں رپیہ جو پیرنٹس کا لگ چکا ہے انہوں پڑھانے کے لیے وہاں پہ فیسے جمع ہو چکی ہیں آج ویزا بند ہو گیا کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے جن کی پی آر ہونی ہے یہ اگر دونوں کے سوند ایسے خراب ہو جائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا تو اس لیے سارے ہندوستانیوں کو موہ توڑ وہاں پہ جواب دینا چاہیے ہاں ہمیں بتائیں اگر بھئی اگر آپ کا جہاں آج خراب ہو گیا یہاں پہ چھتیس گھنٹے آپ گرمی میں بیٹھے رہے اس میں ہماری گلتی ہے آپ وہاں جا کے پارلیمنٹ میں ایسے بیان دے رہے ہو تو میں ایک بات ضرور کہوں گا ہم سکھ جہاں خراب ہو گیا تھا دو جار اٹھارہ میں جب بھی آئے تھے جہاں خراب ہو گیا تھا بتاؤ سر پھر اس سدن سے سر ریکویسٹ کر دیتے ہیں بھی نیاں ہم لے دیتے ہیں اب اب سر وہ باتیں رہی رہی اور بھارت سرکار کے طرف سے ہمارے طرف سے دیش کے طرف سے ایک پلین ان کو لے جانے کے لیے بھی آفر کیا گیا تھا وہ بھی نہیں مانے تو گلتی ہماری تھوڑی ہے سر اب تو اس چیز کو کیونکہ سر اس سے بھی اب بھارت سرکار کے فورن پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل سر آگے بڑھئے ایک بات سر ایک بات سر ایک جب بھی سکھوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں جب سر اگر ان کو وہ کہیں کوئی کنیڈین ان کا کوئی بھی گینگسٹر کوئی بھی جس نے وہاں پہ ٹیررسٹ ہے جو انڈیا میں چھپا ہے تو ہم ایک دن میں واپس وہاں کریں گے لیکن پنجاب میں آپ صدو موسے والے کا نام سب نے سنا ہے اس کا سر کہاں سے قتل ہوا آرڈر کہاں سے ہوا اور وہ کہاں بیٹھا ہے وہ کنیڈا میں بیٹھا ہے جو بھی کلنگ پنجاب میں ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری گینگسٹر کنیڈا بیٹھ کے یہاں کلنگ کر آ رہے ہیں میں ایک بات کہہ دوں بھئی نائنٹین پائی پائی پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس دیش کے ساتھ ہیں اور امن پسند ہے یہ صرف آدھا پرسنٹ جو آدھا پرسنٹ لوگ ہیں نائنٹین پائی پرسنٹ جو آدھا پرسنٹ لوگ ہیں وہ ٹرودو صاحب کے پاس ہیں کیوں کیونکہ گردوارے سے نشے کا جو پنجاب میں کھیل چل رہا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ جو وہ ٹرودو صاحب کے پاس جا رہا ہے چاہے جی ٹونٹی ہو چاہے کوئی اور ہو اس میں سب سے جروری بات کیا ہوتی ہے بھی ٹیرزم کو کنٹرول کرنا ہے اس بات سے جو اس وار ٹرودو صاحب نے کی ہے اس سے انٹرنیشنل شبیہ کنیڈا کی کہیں رہے گی نہیں پر کنیڈا تو ایک پپیٹ ہے سر اس دیش کا یہ سب کچھ سی آئیے کے اشارے پہ ہو رہا ہے بھی آج چلو میں نہیں لینا چاہتا لیکن آج ہندوستان وہ دیش نہیں ہے جو ستیس سار پہلے تھا آج جوابنا ہے نیرو جی سے لے کے مودید سے جیتا اس کے خلاب بھی بولے ہیں منمون سنگھ جی تک یہ ہمارا سر پر اس کی اتنی حمد نہیں ہے پر میں یہ کہہ دوں اینڈ میں جو یہاں تک دیش آج ہمارا پہنچا ہے اب ہمارا دیش دنیا کی طاقت ہے ان دیشوں سے جھکنے والا نہیں ہم پننو جیسے کو سرجیکل سٹرائک کر کے وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں اگر یہ گلت فہمی میں ایک لیڈا جا کوئی دیش نہ رہے اور سکھوں کو بانٹنے کی کوشش کریں گے تو بہت موہ توڑ زواب ان کو ہمیشہ دیا جائے گا اور اس بہا آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا بہت خواہ پر گٹھتا موہ توڑ زواب